سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے گولستان نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مئی زبان فیسر یعنی آج اکتیس جلائے ہے اور آپ کو بتا دے کہ آج پی ڈی پی جو پیپل جیموکریٹک پارٹی انہوں نے اپنا یومی تحسین منع یعنی چوبیس سال ہو گئے جبکہ جو مکشمیٹ پیپل جیموکریٹک پارٹی بنایا گیا تھا مرہو مفتی محمد سے اس آتے تو آج پی ڈی پی کے زہبیو سمیر صاحب ان سے بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کیا کچھ ایجنڈا ایجنڈا تھا آج فنکشن کا اور کس طریقے انیس سن جن یانوے میں اور ہم لوگ ان سے آج بات کر رہے تھے زیف صاحب پی ڈی پی بڑی مشکل آئینی طریقے سے ظلم کے طریقے سے ہماری تین سو ستر کو ہٹا دیا پین تیس ایک کو ہٹا دیا اور ظلم کی انتہا اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کو کہیں کا نہیں چھوڑا یوٹی نہیں بنی ہے یوٹی سٹیٹس بنی ہے یوٹی سٹیٹس بنی ہے لیکن سٹیٹ آج تک کبھی یوٹی نہیں بنی ہے جمہور کشمیر جس پر سب سے زیادہ ایمپاورڈ سٹیٹ تھی وہ ان لوگ نے ختم کر دی تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی ڈھر کا ماحول ہے اس کے بعد تو ان کو آپ کو پتا ہے کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز جسٹیفائیڈ ہوتی اگر وہ کانسٹیوشنل ہوتی چیف منسٹر اس کو بند کیوں رکھا اس ٹائم پر انٹرنیٹ کیوں شٹ ڈاؤن کر دیا یہاں پہ یہ لوگ ایک حساب سے باہر سے ایمپیز کو لے کے آتے ہیں یہ جی ٹوینٹی کا یہ یہ ڈراما دکھاتے ہیں بولتے ہیں جی یہاں پہ بہت نارمل سی ہے پوائنٹ بات یہ ہے کشمیر کے عوام تو اب پوری جاگ چکی ہے لیکن پوائنٹ بس ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ان لوگوں نے ڈیموکرسی کو بھی سسپنشن میں رکھا ہوا ہے ہم اس کا ایک سلیوشن نکلتا لیکن ڈیموکرسی کو بھی سسپنشن میں رکھا ہوا ہے جیسے میں نے کہا اپنی سپیچ میں کہ جو بچہ ایگزام کی تیاری نہیں کرتا ہے تو وہ ایگزام دینے سے ڈرتا ہے ڈرتا ہے میدان میں آنے سے اسی لئے یہ لوگ الیکشن نہیں کراتے کیونکہ ان کو پتا ہے ان لوگوں نے تین چار پانچ چھ سال میں کیا کیا گل کھلائے ہیں یہاں پہ اس کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن نہیں کرتے تو یہ ہے یہ ہے یہاں کی ریالیٹی کوئی بات کرے تو اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے کوئی نوکری میں ہو اسے نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے ٹیررلس لنک بتا کے اور یہ ہے ہماری کشمیر کی ریالیٹی میں جانا چاہوں گا آپ نے الیکشن کی بات کی اب الیکشن ہونے والے پانچائر کے کورپوریشن کے کاؤنسل کے تو کس طریقے کی پارٹسپیشن پی ڈی پی کی ہوگی دیکھیں پی ڈی پی کی مجھے پورا یقین ہے پارٹسپیشن بہت اچھی ہوگی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں اور آپ کے مادیم سے سارے جمہو کشمیر کے عوام کو ایک بات سمجھاؤں ہم لوگ ڈونڈ رہے تھے 1947 سے ابھی تک ہم لوگ جمہو کشمیر کا سلیوشن ڈونڈ رہے تھے ان لوگوں نے ہمارا ستھر کیا کر دیا ہماری لیول کیسے ڈاؤن گریڈ کر دی میں بتاتا ہوں گا پہلے ہم سلیوشن ڈونڈ رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے پھر ان لوگوں نے ہماری 375 سے شناخت چھین لی پھر ہم شناخت ڈونڈ رہے تھے پھر سٹیٹھوڈ چھین لیا پھر ہم سٹیٹھوڈ ڈونڈ نے لگ گئے پھر ان لوگوں نے الیکشنز ہی نہیں کروائے پچھلے پانچ چھ سال سے الیکشنز نہیں کروائے اب پھر بولتے ہم ہم الیکشنز ہم الیکشن کی لڑائی لڑے اب ان لوگوں نے ہمیں اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم سیریس ہو گئے ہیں منسپلٹی الیکشنز کے لیے پنچائیتی راج الیکشنز کے لیے آپ دیکھ لیے کہاں ہم جمہو کشمیر کا سلیوشن ڈونڈ رہے تھے اور کہاں ہم سیریس ہو رہے ہیں پنچائیتی راج اور منسپلٹی الیکشنز کے لیے سو لک اٹھو لک اٹھو وی انہی ویری ٹیکٹیکل مینر دی ہیو سوٹ آف وہ تو ہوگا نہیں آپ مجھے بتائیے میدان میں آئے یو ایل بی پنچائیتی راج الیکشنز منسپلٹی الیکشنز یہ سب ہاریں گے ایک بھی یہ نہیں جیتیں گے اور میں آپ کو اکنیز کہیں پہ کسی کسی پاکٹ میں جہاں پہ یہ کمیونل ٹینشن زیادہ کروائیں گے یا کہیں پہ جگر اگر کہیں پہ اس باری مجھے نہیں لگتا کہ اپنا یہ بائی کٹ ہوگا لیکن جہاں پہ ہو گیا تو وہاں پہ شاید مت ان لوگوں کا حربیں استعمال کریں لیکن ریالیٹی is this that they are going to lose all the elections بیٹ پنچائیتی راج الیکشن یو ایل بی الیکشن any election but look at ٹیکٹیکلی آپ ٹیکٹیکلی ان لوگوں نے ہماری جو aspirations ہے اس کو کس طریقے سے mold کیا from political solution to statehood to 370 to 35A to now to elections now آپ بول رہے ہیں کہ آپ منسپل الیکشنز کے لئے سیرس ہو جاؤ اس کا مطلب یہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا یہ اگر ہمیں انسان ہی نہیں سمجھیں گے ہمارے باشندوں کو انسان ہی نہیں سمجھیں گے اس کا مطلب ان کو صرف ہماری زمین سے یہ کیا ساری زمین کی لڑائی ہے اور یہ یہ لوگوں کی لڑائی نہیں ہے آپ جب کسی زمین کے پاس زمین آپ کو چاہیے تو ادھر کے لوگ بھی تو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں یہ ہے ان کی reality we are going to win those elections انشاءاللہ but look at we have to be also cautious ہمیں cautious رہنا پڑے گا کہ یہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں بہت دھیان دینا پڑے گا میں بس یہ بولنا چاہتا ہوں آج 24th ہمارا فاؤنڈیشن ڈے تھا 1999 میں ہماری پارٹی بنی تھی ماشاءاللہ اور تب سے ہمارے ساتھ سب لوگ جڑ رہے ہیں ایک ڈیسینٹ دیا تھا مفتی صاحب نے اس ٹائم پہ کشمیر کو اور ان لوگوں نے کیا ڈیسینٹ دیا پہنچ اگس 2019 کے بعد جو ڈیسینٹ ان لوگوں نے دیا اس ڈیسینٹ کا اب نتیجہ دکھ لے گا لیکن یہ میدان میں آئے تو صحیح ضرور صاحب بہت شکریہ ضرور صاحب کا منہ ہے کہ جیسے میدان میں آئیں گے اس کے بعد ساری ریالٹی سامنے آئیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا وہ یہاں کے ریجنل پارٹیز کے ساتھ ہے پی ڈی پی کے ساتھ یا بی جی پی کے ساتھ ہے لیکن پھرحال باتیں ہی ہو رہی ہیں الیکشن ہونے والے ہیں لیکن جب میدان میں مورکہ ہوگا